پاکستان کا مقابلہ ہے ہونگ کانگ کے ساتھ ایشن گیمز کا سیکنڈ کورٹر فائنل حصہ میں جاری ہے اور پاکستان کی ٹیم کو لقش دیا ہے ہونگ کانگ نے ون سیونٹی نائن کا ون ایڈی کا لقش ملا ہے خوشدل شاہ اور حیدر علی کریس پر موجود ہے پاکستان کی طرف سے لقش کا پیچھا کرتے ہیں اور آخری کے پانچ اوورز باقی ہیں ہم ارتضیٰ بال کرانے کے لیے آئیں گے ہونگ کانگ کی طرف سے امپورٹنڈ رہے گا یہ جو آخری کے پانچ اوورز ہیں یہ بہت امپورٹنڈ ہیں ہونگ کانگ کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو ایک سو سیرن کا لقش کیا چیز ہو پاتا یعنی خوشدل شاہ ریڈی ہیں مرتضیٰ کی بال کھیلنے کے لیے سٹریٹ کھیلا دورن کی بانگ کی ہے اور حیدر علی اور خوشدل شاہ بڑے ہٹر مانے جاتے ہیں پی اے سیل میں ان کو بھیجا گیا ہے ہاں پر اٹیک کرنے کے لیے خوشدل شاہ سات گیندوں پر تیرہ رن بنا کر موجود ہے اگین سٹریٹ کھیلا انہوں نے کبھوں کا استعمال کر کے جہاں پر ان کو دورن ملے گئے ہونگ کانگ کی ٹیم کو اگر یہ میٹ جیتنا ہے تو ان کو وکٹ لینی ہوگی ادھا وائز مشکلات بڑھ جائیں گی نیشن گیم جس منز ٹی ٹوینٹین ٹین نیشنلز میں یاسر مرتضیٰ بول کر آئیں گے ہلکہ سا ٹیپ تو کیا اور یہ آؤٹ ڈیریکٹ اٹ ہے ایدھر علی نے شاید سنگل نہیں لینا چاہتے تھے پر امپائر کا اشارہ ہوا آئیڈ آؤٹ کا یہ رنز بھاری پڑ گیا ہے پاکستان کو ویکٹ رائٹ from here شورٹ پوائنٹ پر فیلڈر سے ٹھڑھا گیا تھا کیونکہ یہاں پر وہ اچھی فیلڈنگ کر کے ویکٹ لے سکتا تھا ڈیریکٹ بچا سکتی تھی کون ایدھر سے آئیں گے اور بڑے ہیٹر مانے جاتے ہیں 137 for 4 آسف فلی کیا بڑی شوٹ کھیلیں گے وہ ایکسپیکٹ ان سے یہی ہم کر سکتے ہیں بڑی شوٹ کھیلیں گے سٹارٹ بھی بانڈری 141 for 4 پاکستان that's a brilliant start from آسف فلی ایشن گیمز کا second quarter final match پاکستان کا مقابلہ ہانگ کانگ کے ساتھ اس سمیت جاری ہے ایشن گیمز اور یہ match چیتنے پر semi finals کے لیے teams qualify کر جائیں گی مرتضا بولنگ تو اچھی کرا رہے ہیں وکٹ بھی لی ہے انہوں نے no but this time lose deliveries وہ بھی آسف فلی کو آسف فلی کین ہٹ دا پال ہارڈ ہیس آر ریلی ہارڈیٹر دس ٹیپ کیا لیکس سائٹ پر and it's a boundary that's a brilliant boundary میری زوار کی آخری گیند آئے گی آسف فلی دو کے اندوں پر آٹرن بنا کر کریس پر موجود اور بہت اچھا کھیل رہے ہیں الگا سا ٹیپ کیا ایک رنگ کی کال کیا اور آسف فلی کیس پر ہی رہیں گے strike پر بھی رہیں گے 16 آور کمپلیٹ 146 فور محمد بال کرانے کے لیے آئے ہیں ادھر سے 16 آور کمپلیٹ ہوئے 146 فور پاکستان کے لیے الیکچیز کرنا زیادہ مشکل نہیں لگ رہا ہے لیکن وہ بالنگ آہ گال یہ ویڈس ایپورٹن رہیں گے یہ جو شورٹ فائل لکھ بٹھا رہا وہ فلڈر اور آسف فلی نے جس ٹپ کیا پر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں پر فلڈر تھا اور اچھا گرہ بیڈ ویڈس بیڈ ویڈس سٹیج سبان کادر سوڑ سے آئیں گے ٹیلینڈر شروع ہو چکے پاکستان کے اور ٹوئنٹی تھری گیندوں پر تھری فور رنز شاہی ہوں گے میچ میں جیتنے کے لیے اچھا کوئی ڈیلیبریٹ پر محمد چوتھا اور آخری آور کرا رہے ہیں ہنگ کاؤں کے پاس چانس ہے یہ میچ جیتنے کا میچ بنانے کا بھی بولڈ سمان کادر کی وکٹ یہ چھڑی وکٹ پاکستان کی اٹھا بیک ٹو بیک وکٹ ایجیٹ کیلز میں ہانگ کاؤں کی ٹیم کیا پاکستان کو ہرا پائے گی وکٹس ہی در جاتی ہیں اور پریشر میں پاکستان کی ٹیم that's done and dusted شان آواز دہانی ادھر سے کھیلیں گے اور دہانی بیٹنگ کر سکتے ہیں اچھی بیٹنگ کر سکتے ہیں but the way they are bowling is perfect دورن کی کاؤل کی ہے شان آواز دہانی نے پیروں میں یہ گین تھی اور دورن بنا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا ایک سوڑتا آلیس شے وکٹ کے نقصان پر پر بیک ٹو پیک اس آور میں جو دو وکٹس آئی ہیں پچھلے آور میں ایک رن آؤٹ رہا اور اسے پریشر بلٹ ہوتا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے پیرو میں گیند رہے گی ہے ڈاٹ بال I think that کہ خوشدل شاہ کو اگر دیا جائے سٹرائک پر دو وہ بیٹر رہے گا پاکستان کے لئے ایک ایسا ٹیپ کیا اور ایک ہی رن کی کھول نو اللہ سنگل خوشدل شاہ نے واپس بھیج دیا ان کو ون فوری نائن فور سکس سیونٹین آور کمپلیٹ ہوئے ہیں پاکستان کا مقابلہ ہنگ کھول کے سانس سیکنڈ کوارڈر فائنل میچ ایشن گیمز منز تی ٹی 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 نیشنل ون فوری نائن فور سکس اور شانواز اہانی فور دہانی اٹیکس اور اب سمجھ آ رہے ہیں کہ دہانی نے خوشدل شاہ کو وہاپس کیوں بھیج دیا تھا سیکنڈ بنانے سے اور وہ چاہتے تھے کہ خوشدل شاہ انڈ تک کریس پر رہیں اور تب تک وہ اٹیک کریں ابھی بھی کٹس انہین ہے ابھی بھی اور شانواز اہانی انجوائے کر رہے ہیں اپنی بیرنگ کو ہنگ کونک کی بولنگ کہ سترہ گیندوں پر ستائیس رنز چاہیے ہیں ماچ میں جیتنے کے لیے نو اٹس آوٹ اٹس گون اور یہ جو گیمبل کھیلا ہے شانواز اہانی نے یہ مہنگا پڑ سکتا ہے پاکستان کی ٹیم کو ہنگ کونک کی اگینسٹ کہ بیک ٹو بیک وکر جانا صحیح نہیں شورٹ فائن لیک پر فلڈر تھا یہ شورٹ ان کو مہنگی پڑی اٹس گون یہ کمز محمد حسنین رائٹ ہینڈ پیٹسمن یاسر مرتضی بول کر آ رہے ہیں خوش دل شاہ کو آ جانا چاہیے پاکستان کی ٹیم پر دو رنگ کی کھول کی ہے محمد اسٹین نے ایک سائٹ پر فلک کر کے دو رنگ بنا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا وان ففٹی فائن فرس سیون ایٹین تھ آور یہاں سے ہنگ کونک کو سکورٹ تھوڑا زیادہ ہوتا وہ بیٹر ہوتا پر جو وکرٹس لی ہیں انہوں نے یہ بہت بڑی آنی ایک رنگ کی کھولوں کی ایک رنگ بنا لیا جائے گا خوش دل شاہ پر ڈیپنڈنسی پاکستان کی زیادہ رہتی ہے اب اس کورٹر فائنل کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے خوش دل شاہ کا چلنا بہت ضروری ہے رنز بنانا ان کا بہت ضروری ہے انسائیڈ ایچ انسائیڈ ایچ انسائیڈ ایچ انسائیڈ ایچ انسائیڈ ایچ بکوز یہاں پر لک چلے گی پاکستان کی لک چلتے ہوئے وہ آف سائیڈ پر کھیلنا چاہتے تھے تھک انسائیڈ ایچ لگا اور یہ دیکھیں شورٹ فائنل ایچ سے بلکل بیٹ ہوتے ہوئے یہ بانڈری ہوئی ہے اور بڑیا باولنگ رہی تھی اس عور کی مرتضا کی پر اس ایک مانڈری نے کام خراب کر دیا اور اتنی شمطہ تو ان میں ہے کہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں اگلا بھر بھی وہ خود کھیلیں گے اگلا بھر کے بعد 161% خود دلشاہ 11 گینوں پر پیسٹرنز بنا کر کرسپر موجود ہے اور اسے کھان آئیں گے دیسے بول کرانے کے لیے دوسر آور رہے گا ان کا 161% خود دلشاہ ہلکا سا ٹاپ دو کی کھول بریلینٹ میلل آرڈر میں آئے خود دلشاہ کو پلیٹ فارم ملا جب ٹاپ آرڈر نے بھی پر فارم کیا اور اس کے بعد وہ اب ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں آسف علی چلنی پائے تھے حیدر علی نے 55 رنز بنائے اس کی وجہ سے میچ سنبھلا پاکستان کے کھیمے میں سنگل شاید وہ نہیں لینا چاہتے خود دلشاہ خود دلشاہ اور اسی وجہ سے خود دلشاہ خود دلشاہ پر تھے سبورڈن ری اسی گین باہر کی طرف نکلی ہے اور اس کو ڈریک کیا ہنگ کانگ کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ ڈاٹ بول کیسے کرا سکتے ہیں آخری عورز میں آ کر بہتو اچھی تھی بہت لیٹ کیلی خود دلشاہ بہتو اچھا ہے پرپر کرکٹیر پندرہ کیندو پر اٹھائیس خود دلشاہ بنا چکے ہیں جیسا کھیل رہے ہیں کمال کا کھیل رہے ہیں اگرم کی کھول گون میرے حال میں آؤٹ ہے امپائر نے تھرڈ امپائر کو اشارہ دو دیا ہے پر یہ کلیر آؤٹ ہے ہی وز ویری مجھ فار آوے یہ آؤٹ بیٹ ہوا میں تھا اور یہ وکر جائے گی ہنگ کون کی فلڈنگ کی تعریف کرنی ہوگی یہاں پر اسے موکے پر ایسی فلڈنگ جب آپ کو چاہیے ایڈریک ٹھٹ وہ آپ دہ رہے ہیں وہ آپ پروائیٹ کر رہے ہیں اور یہ بیگ وکر وکر آت میں آئی ہے ہنگ کونگ اور آؤ وکر اس نین کی لیکن سنگل لینا چاہتے تھے اور اس سوہیل ایدر سے آئیں گے آؤٹ وکر گر چکی ہے اور اسوہیل اسوہیل is ready to play what a match دورن کی کھول کی ہے یہ امپورٹنٹ ٹو رنز رہیں گے انہیں سوڈ کے بعد 171 for it اور دوسرے جوڑ سے خوشدل شاہ اٹیک کرنے پر آئیں گے آخری آور میں پر کیا یہ اتنا آسان ہے چوتھا اور آخری آور کر آنے ہیں یہاں پر ہانگ کونگ کہیں نہ کہیں بہتر اپروچ سے سامنے آئے ہیں آج چونسا فر رن آؤٹ گون ایک اور وکرد ہونگ کونگ کی اور پاکستان اب کارڈر فائنل سے بھی باہر ہو سکتا ہے اگر ایک اور وکر جائے ایک اور وکر جائے اور جو فرلڈنگ رہی ہے ہونگ کونگ کی نیور سے ڈائی اٹیٹوٹ اور بہت دور تے سنگل لینے کو تو سرفراز احمد پاکستان کے پریویس کپٹن رہ چکے ہیں اور سرفراز احمد سرفراز احمد کو سنگل بنا کر دیا ہے سرفراز احمد کو بھی جا گیا ہے سرفراز احمد احمد is a proper cricketer وی ایک سپکت فرم ایم دیس کند اف شورت ایس ایم گوڈ سرفراز احمد سرفراز احمد سرفراز احمد سرفراز احمد سرفراز احمد سرفراز احمد میٹ میں بھی آشہ تک بہت بڑھائے ہیں چیمپئن ٹروفی جتوائی تھی پاکستان کو سرفراز احمد نے اور ان کو لائے گیا اور اس چوکے کے ساتھ انہوں نے سواگت کیا اس بولر کا اور کیا یہ ابھی صرف شروعات ہیں یا شاید وہ اور بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں بلکہ سا ٹیپ کیا دو رن کے لیے نہیں بلکہ ایک رن کے لیے ون سیوری سیون فون نائن دو گہندوں پر تین رنس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے اور دو کی کھول کی ہے دو رن بھرا لیا جائے گی ہاریس سوہیل کی طرف سے بیش تو لیول ہو چکا پر کیا آخری سنگل بھی بھرا پائے گے ہاریس سوہیل پاکستان کی ٹیپ سیمائی فائنلز کے لیے کالیفائی کر جائے گی اگر یہ سنگل بھی بھرا جاتا ہے کیا وہ کریں گے نہیں we will find it out no it's not like that it's will be decided in super overs